میں یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ انڈیا کی بی ٹیم جو ہے نا وہ افغانستان ہے یہ بڑے ہی دغاباز لوگ ہیں کرکٹ کے حوالے سے آئیں انہوں نے ہمیشہ مصر دگا گیا ہم نے ان کو کرکٹ سکھائی ہم نے جب یہ مشکلات میں تھے ہم نے پورا پشاول ان کو دے دیا تھا ہم نے اپنی نیشنالٹی ان کو دی ان کی نیشنالٹی ہوتے ہوئے ہم نے اپنی نیشنالٹی دی دیکھیں افغانستان کی تو ریل کی بات جو ہے نا مجھے خود نہیں سمجھ جا رہی کہ یہ پاکستان کے ساتھ اتنا وہ کرائیسیس کیوں برہتا جا رہا ہے دشمنی کرتا جا رہا ہے ابھی ریسل یہ آپ میچ میں دیکھ لیں کہ یہ ہوئے ٹھیک ہے اوویس سی بات ہے دیکھیں جی ہر کسی کو اپنی ضرورت ہوتی ہے ہر کوئی اپنی ضرورت کے تحت کسی کے لئے ہیلپفل ثابت ہوتا ہے کسی کے ساتھ نیچے لگتا تھوڑا سا تو یہی وجہ ہے سر میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں جی انڈیا جو آرےڈی ایک سٹرونگ کنٹری ہے پاکستان ابھی ہے ڈیویلپنگ ہے یعنی کہ ڈیویلپ ہو رہا ہے ترقی آفتہ ترقی پذیر نہیں ہوا کہ وزیر آزم عمران خان صاحب ہمارے کزشتہ پی ایم اپنے ہر جلسے میں نندر مہدے کی طریف کرتا ہے کیوں کرتا ہے السلام علیکم جی سر کیسے ہیں آپ جی میں اٹھیک آپ بتائیں الحمدللہ آپ کا نام محمد عمر عمر صاحب میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے افغانستان جو ہے اس نے ہمارے پاکستانی کرنسی کو بین کر دیا ہے کہ ہم اس کرنسی میں تجارت نہیں کر سکتے افغانستان کے ساتھ لیکن دوسری لمحے دیکھیں تو انڈیا کی جو کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں وہ اسی کرنسی میں کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے جی پاکستان کے ساتھ یہ دوہرہ میار پاکستان نے ہر لحاظ سے افغانستان کو سپورٹ کیا ہے تو کیا کہتے ہیں اس پر سر دیکھیں ہر چیز میں ہر ٹریڈ میں کوئی گیمنٹ ٹیک ہوتا ہے انہیں وہاں سے کوئی چیز نظر آ رہی ہوگی کچھ مل رہا ہوگا تو اسی وجہ سے شاید میں بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور بات کی جائے انڈیا کی تو انڈیا is very richful country right now اور انڈیا is now developed the guys are not developing the guys are developed اور وہ ایک سٹیج پر آ چکے ہیں جہاں پر اب انہیں need نہیں ہے یہی وجہ لگتی ہے جو انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے obvious ہی بات ہے دیکھیں جی ہر کسی کو اپنی ضرورت ہوتی ہے ہر کوئی اپنی ضرورت کے تحت کسی کے لئے helpful ثابت ہوتا ہے کسی کے ساتھ نیچے لگتا تھوڑا سا تو یہی وجہ ہے i think so لیکن سر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان نے ان کو تیس لاکھ سے زیادہ جو ہے ان کے لوگ جو ہے ہمارے پاکستان میں مجود ہیں ان کو پناہ دی ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں تو انڈیا نے ان کو ہر لحاظ سے جو ہے کسی بھی حوالے سے ایسے سپورٹ نہیں کیا جس طرح سے پاکستان نے ان کو پناہ دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کرنٹ سیچویشن ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے after the floods پاکستان is very deep down تو پاکستان میں بھی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ trade نہیں کرنا چاہ رہے بھی کس میں بھی انہیں کوئی loss نظر آ رہا ہو اور انڈیا کے ساتھ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کافی زیادہ grow کر چکا ہے ہر فیلڈ میں ہر لحاظ سے تو انڈیا کافی helpful ثابت ہو سکتا ہے سر انڈیا کے صرف صرف افغانستان ہی نہیں ہے دوسرے تمام ممالک بھی انڈیا کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے ان کی طرف ان کا جکاؤت زیادہ ہے تو کیا یہی وجہ نظر آتی ہے کہ ان کی اکونومی زیادہ سٹیبل ہے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مطلب لنک میں رہتے ہیں باقی کنٹریز کے ساتھ اور اپنا فوراں فیر اچھا رکھتے ہیں ہر کسی کے ساتھ تو اس وجہ سے شاید ٹھیک ہے لازم ہے ہماری دیکھنے والی جو اوڈینس ان کو کیا میسیج دیں گے ان کو میں یہ میسیج دوں گا کہ پیس کو پروموٹ کریں محنت کریں جتنے بھی ینگسٹرز ہیں فرم پاکستان اور آلسو فرم فور دے پیپل اکروس دا بارڈر میرا یہی میسیج ہے ان کے لیے کہ ورک ہارڈ اور اپنے ایمز کو ضرور پورا کریں اپنے گولز کو چیف کریں اور کانٹرو ورسیز میں نہ پڑھیں لیک پولنگ نہ کریں سپورٹ کریں ہر چھوٹے کام کو ہر چھوٹے بزنس کو جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ it can be grow اوکے تنہوں نے میچ کے باہر جو ہے وہ کرسیاں ادھر ادھر ایسے ہاتھوں پائی کی ٹیم کے ساتھ جو ہے نا بڑے یعنی کے بڑا طریقہ انہوں نے سلوک کیا دوسرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یار ایک ملک جب معاشی حالات نیچے کو جاتے ہیں ایک ملک کے اوپر کو جاتے ہیں تو جو بھی بندہ ہوگا وہ جو اوپر جا رہا ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کرے گا جو نیچے کو آ رہا ہے اس کے ساتھ وہ اپنا جو رابطہ وہ قطع ختم کر لے گا تو سب سے مین ریزن یہی ہے کہ اس سے میں آپ کو پتا انڈیا کے جو ہے ان کے ساتھ ریلیشن اچھے ہے ٹھیک ہے وہ ان سے اپنا مفاد لینے کے لیے ان سے سمجھ لینے کے کچھ فائدہ لینے کے لیے پاکستان کے ساتھ اس طرح کے کام کر رہا ہے اور دوسرا میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھا جائے انڈیا اور صرف نہ کہ افغانستان بلکہ باہر کے تمام ممالک میں صرف انڈیا کی بات کی جا رہی ہے آخر کار انڈیا میں ہے ایسا کیا جس کی وجہ سے انڈیا کو زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں ہمارے پاکستان کی نسبت سر دیکھیں سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ تھی منی منی is the most powerful کسی بھی کنٹری کا جو ہوتا ہے وہ منی کے اوپر پیسے کے اوپر ہوتا ہے تو ذہا ہی بات افغانستان کو وہاں سے مفاد نظر آ رہا ہے تو وہ انڈیا کی طرف جو ہے ہو رہا ہے اور دوسری انڈیا کی طرف کیوں ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے جو معاشی حالات ہیں ان کے جو ایکانومی ہیں ان کے یہاں جو بھی آج کل آپ کو پتا انڈیا ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں وہ پاکستان کیا میں کہتا ہوں دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں نا تقریباً آدھے سال ممالک سے وہ اب چلا گیا تو یہی مین ریزن ہے کہ افغانستان میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے میں یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ انڈیا کی بی ٹیم جو ہے نا وہ افغانستان یہ بڑے ہی دغاباز لوگ ہیں کرکٹ کے حوالے سے آئیں انہوں نے ہمیشہ مرسل دگا گیا ہم نے ان کو کرکٹ سکھائی ہم نے یہ مشکلات میں تھے ہم نے پورا پشاور ان کو دے دیا تھا ہم نے اپنی نیشنیلٹی ان کو دی ان کی نیشنیلٹی ہوتے ہوئے ہم نے اپنی نیشنیلٹی دی کہ یار ہمارے ملک میں آئے سکون سے گھومیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں ایمانی جذبہ رکھتے ہیں ہمارے پتھان بھائی ہیں پختون بھائی ہیں ہمیں تو پختونوں سے اتنا پیار ہے نا کہ ہم آپ بتائی نہیں سکتے ہمیں یہ پشتون سے ان سے بڑا پیار ہے یہ بڑے مینٹی لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ بڑی مینٹ کی ہے مینٹ پہ ہم ان کے ڈاؤٹنگ کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی مینٹ کی ہے لیکن یار یہ جو ان کا رویہ ہے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ ان کی خیر خواہی ہم پاکستانیوں کو بڑی تقریب دیتے ہیں کیا وجہ لگتی ہے کہ انڈیا کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہے انڈیا ان کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور یہ انڈیا کے ساتھ ان کا تعلقات زیادہ بہتر ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ان کو لگتا کہ کوئی پیسے پو سے کھلاتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہیں نا ہم لوگ بھئی خون سے دوستی کرتے ہیں خونی رشتہ رکھتے ہیں تو یہ پیسے پو سے ہمارے بس ہم نہیں دیتے ٹھیک ہے صاف سی بات ہے انڈیا نے ہمیشہ پیسے خرید کے لوگوں کو خریدا ہے وہ بنگلہ دیش اور انیس سکتر کی جنگ یہ جیتے کیسے جیتے ایسی سازشوں سے پیسے کھلا گا جیتے کیا وجہ لگتی ہے کہ انڈیا کی اکانومی زیادہ بہتر ہے اس وجہ سے بھی یہی وجہ ہے نا انڈیا کی کانومی زیادہ بہتر ہے انڈیا کا ایڈوکیشنل سسٹم بہتر ہے انڈیا کی کیا کہتے ہیں انڈیا میں منفیکچر کمپنیز بہت زیادہ آگئی ہیں انڈیا کی ڈیوالپنٹس بہت زیادہ ہوگئی ہیں یہی سمجھتے ہیں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ٹھیک ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو بھائی ہے کہ افغانستان نے اگر پاکستان کی کرنسی کو اپنی کنٹری میں بین کر دیا تو ہم جو آفیس لی بات ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ تجارت کریں گے تو یہاں تو وہ کسی ادھر کنٹری یعنی کہ یو ایس ڈولرز وغیرہ میں تیک ہے یہاں پھر ان کی کرنسی میں ان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے یعنی کہ ہمارا سینج کا کام جو ہے وہ ہم نے افغانستان کو ہر لحاظ سے پروٹوکول دیئے اپنے ملک میں ہر لحاظ سے ان کو جگہ دی تیس لاکھ سے زیادہ جو افغانی ہیں وہ ہمارے ملک میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود افغانیوں کا جو ہمارے ساتھ سلوک ہے کیا یہ ناروا سلوک نہیں لگتا دیکھیں جی یہ تو ہے کہ غلط بات ہے کہ ہم نے جو ان کو آج سے دس پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے زیادہ نہیں تو پندرہ سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے افغانیوں کو آنے کی اجازت دی گئی تھی جس میں سے آپ کے بقول ہے کہ تیس لاکھ کے قریب ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کر کے رکھے ہوئے تھے وہ مسلم کنٹری ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے ان کو اپنا پاکستانی کرکٹ ٹیم کا جو ایک کوچ ہے ان کو دیا ہے وہ ہے لیکن سر ایک اور بھی بات ہے نا دوسری طرف آپ دیکھیں انڈیا کے حوالے سے انڈیا کو زیادہ ان کا رجحان ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات زیادہ بہتر ہے بنیس پر پاکستان کے تو کیا کہتے ہیں اس پر آپ دیکھیں جی آپ افغانستان اور پاکستان کا کچھ ایسے معاملات ہوئے جو لاسٹ میں نے میچ دیکھا ہے اس کو لے کر میرے مائنڈ میں ایک ایمیج بنی ہے کہ بھائی پہلے تھا کہ پاکستان اور انڈیا ٹھیک ہے ان کے آپس میں بونڈنگ نہیں تھی بنتی آپس میں اتنی اچھے تعلقات نہیں آئے اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوئے نائنٹین فورٹی سیون کی وجہ سے اس کی جو وار ہوئی اس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوئے کہ انڈیا اچھا نہیں ہے پاکستان جو وہ اس کو برا سمجھتا ہے اور انڈیا ہمیں برا سمجھتے ہیں لیکن افغانی تو ہمارے بھائی ہیں لیکن افغانستان کے ساتھ ہم نے اتنے اچھے تعلقات قائم کرنے کے باوجود سمجھ نہیں آتا کہ یار ان کے منڈ میں کیا چل رہے ہیں سر میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں انڈیا جو آرے ڈی ایک سٹرونگ کنٹری ہے پاکستان ابھی ڈیویلپنگ ہے یعنی کہ ڈیویلپ ہو رہا ہے ترقی آفتہ ترقی پذیر نہیں ہوا لازٹ پر ہمارے دیکھنے والی جو آڈینس ان کو کیا میسی دیں گے لازٹ پر دیکھنے والی آڈینس کو یہی میسی دوں گا کہ بھائی دیکھیں کہ پولٹکس جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایک افغانی پاکستانی یا پھر ایک انڈین ہونے کی وجہ سے آپس میں جو ہے وہ تعلقات خراب نہ کریں آپس میں جو ہے وہ نفرت پیدا نہ کریں ایزا بینگا مسلم یا بینگا ہومین ٹھیک انسان ہونے کے ناتے جو ہے وہ انسانیت کو زندہ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں انڈیا کے حالات اس ٹیم انڈیا ہمارے سے زیادہ ترقی کر گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وزیر آزم عمران خان صاحب ہمارے گزشتہ پی ایم اپنے ہر جلسے میں نندر مودے کی تریف کرتا کیوں کرتا کہ اس نے اپنی حکومت کو ریلیو دیا اور ادھر آپ دیکھ لیں ادھر کے حکمران دیکھ لیں ہم عوام کو ریلیو ہی نہیں دے رہے میں یہ ہی کہوں گا کہ انڈیا جو ہے اس ٹیم پاکستان سے بہت بیسٹ جا رہا ہے اس کے حالات بہت بیٹر جا رہے ہیں اور پاکستان کے حالات آپ دیکھ لیں اس ٹیم بہت بیکار جا رہے ہیں